ایک شاعر نہ صرف اپنا وقت ضائع کرتا ہے بلکہ اس کی گمراہی ایک اجتماعی اور قومی زیان کی شکل اختیار کر لیتی ہے مشاعرہ اس اجتماعی خسارے کی ایک ایسی صورت ہے جو مدتوں سے ہمارے ہاں رائج ہے اس کی حقیقت اتنی ہے کہ چند سر پھرے اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد دوسرے کا وقت ضائع کرنے کا منصوبہ بنا لیتے ہیں لوگ اپنا آرام اور چین ایک لمحاتی سے شور شرابے کی نظر کر دیتے ہیں ان بہنگم مجلسوں میں داد کی دھواں دار برسات کے سوا کچھ بھی تو نہیں ہوتا مشاعرہ نشستند گفتند و برخازتند کے سوا اور کیا ہوتا ہے پھر ستم بالائے ستم یہ کہ اس قومی نقصان پر شاعروں کی جیبیں بھری ہوتی ہیں اور یہ ملی سرمایہ ان کی آوارہ مزاجی کی حوصلہ اوزائی کرتا رہتا ہے اور وہ فکر معاش سے بے نیاز ہو کر اس بات پر کمر بستا ہو جاتے ہیں کہ ہم تو دوبے ہیں سنم تم کو بھی لے دوبیں گے یہ خوبصورت اقتباس جو شاعروں اور مشاعرے پر بے لاگ تبصرہ جس کتاب کے اندر شامل ہے وہ کتاب ہے صرف تمہارا ہمارے بہت معروف مزاگو شاعر جناب انور مسود ان کی یہ کتاب ہے اور کتاب یہ کیا ہے یہ ان کے وہ خطوط ہیں جو کہ انہوں نے اپنی اہلیہ کو لکھے جب وہ اہلیہ نہیں تھی تب اور جب وہ اہلیہ بن گئی تب وہ تمام خطوط اس کتاب کا حصہ ہیں اس کتاب کو بک ہوم پبلشرز جہلم بک کارنر بک کارنر پبلشرز جہلم والوں نے شایع کیا ہے اور گگن اور عمر شاہد بڑا خوبصورت ہمیشہ کام کرتے ہیں یہ کتاب بھی آپ کو آرٹ کارڈ پر اس کے ٹائٹل بہترین جو اس کا وہ ہے سٹف فیبرک اس کا بڑا اچھا ہے اور آپ کو لطف آئے گا بہرحال کمنگ بیک ٹو دو پوائنٹ اس میں تقریبا انیس سو تریسٹھ سے انیس سو چھتر تک کے خطوط شامل ہیں اور زیادہ تر اس دوران میں نوکری جو کی ہے انور مسعود صاحب نے وہ جنوبی پنجاب میں بہاول نگر ڈی جی خان وہاں سے پھر تہران وغیرہ بھی گئے باہر کے ملکوں میں بھی گئے تو آپ کو طرز تخاتب ان خطوط میں بڑا اچھا بڑا مزہ آئے گا آپ کو دیکھیں کہیں پہ ڈیر صدیقہ کہیں پہ صدیقہ ڈیر کہیں پہ محترمہ صدیقہ صاحبہ کر کے مخاطب کیا گیا ہے اور اس قدر خوبصورت طرز تحریر ہے کہ سبحان اللہ رسیلہ رس بھرا اور ہر خط جو ہے ایک سے ایک بڑھ کے ہے بعض خطوط صرف ایک لائن پہ ایک سطر پہ مبنی ہے اور بعض طویل بھی ہیں جہاں پہ میں نے غور کیا کہ جہاں پہ رات کو آدھی رات کو بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ظاہر ہے اس وقت انسان کے پاس فراغت ہوتی ہے اور ہم جو تخلیق کار ہیں انہیں پتا ہے کہ اس تنہائی میں آمد بھی ہوتی ہے خوب آمد ہوتی ہے تو اس میں ڈھائڈائی تین تین صفوں کا ایک طویل خط بھی وہ موجود ہے اس خط سے یعنی اس خط سے لیٹر سے یاد آیا کہ جو ان کی ہینڈ رائٹنگ ہے یعنی خوش خطی ہے وہ بھی بڑی ہی شاندار ہے وہ مجھے کیسے پتا چلا کتاب کے آخر پہ بک کارنر والوں نے یہ فیکسیمیلیز جنہیں کہتے ہیں اکس تحریر وہ شامل کر دیا ہے اور آپ کو یہ جو فیکسیمیلیز ہیں یا اکس ہیں وہ دیکھ کے اندازہ ہوگا کہ کس قدر خود خود یہ انور مسعود صاحب خوش خط تھے اس دور میں خوش خطی پہ بڑا زور دیا جاتا تھا تختیاں لکھوائی جاتی تھیں ہمارے والدے گرامی رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہ کوشش کرتے تھے کہ میرا اپنا خط بہت اچھا ہو اور اس کے لیے ہمیں خاص ایک دفعہ ایک دکان پہ حکیم صاحب تھے ان کی دکان تھی اور وہ ساتھ یہ کام کرتے تھے کہ نستالیک اور نسخ وغیرہ تختی سے سکھاتے تھے کلم کٹواتے تھے اور دوات میں ڈبو ڈبو کے ہم لکھتے تھے تو یہ خوش خطی کا دور والدے گرامی اور ان سے پرانی جو نسل تھی ان میں تھا تو انور مسعود صاحب کے ہاں بھی یہ بہت زبردست طریقے سے ہے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شروع کے خطوط میں تھوڑی سی جھجک ہے ایک عاشق کی جھجک ہے لیکن جب یہ بعد میں زوجین کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑی سی فرینکنس آ جاتی ہے بچوں کے بارے میں فکرمندی بھی ہے صدیقہ آپا کے ساتھ ان کی جو ہے ایک روحانی طور پر جڑت وہ بھی ہے صدیقہ آپا کی دعاوں میں ان کو بڑا بھروسہ ہے تو یہ دعاوں کی درخواست بھی کرتے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ میں اس کتاب میں فارسی کے اردو کے اور انگریزی کے خطوط بھی آپ کو بلیں گے بلبل کے بعض خطوط تو پورے پر سو فیصد منظوم ہیں اور ایک جو آپ کو میں مزے کی بات سناتا ہوں اس میں ایک خط ہے جو سارا منظوم ہے جس کا نام ہے طلوع عشق اس نظم کا نام ہے اور آخری جو چار مصرے ہیں سنیے گا قسم خدا کی محبت نہیں عقیدت ہے دیارے دل میں بہت احترام ہے تیرا ریاض شیر میں قائم ہے آبرو تیری تو وہ کوات کے گھر میں مقام ہے تیرا تو وہ نے کہا کہ ذرا ان چاروں مصروں کا پہلا پہلا حرف جوڑیں تو قسم کا قاف دیار کا دال ریاض کا رے اور تے تو یہ کہتے ہیں کہ قدرت بنتا ہے تو یہ قدرت جو ہے وہ صدیقہ بیگم کا پرانا نام تھا تو پرانے اسادزہ اسی طرح کے اشار کہا کرتے تھے آپ پہلا پہلا حرف جوڑ کے بلکہ بعض مصرے بن جاتے ہیں اس کتاب میں آپ کو تو ڈاکٹر خرشید رزوی کے بارے میں بھی باتیں ملیں گی مصرہ نظیری کے بارے میں بڑا کچھ ملے گا علماء اقبال کا ایک مشہور شیرہ نا کہ بمول کے جم نہ دہم مصرہ نظیری را قسے کے کشتن شدہ ز قبیلہ ماں نیست تو جناب نظیری کے اس میں آپ کو جا بجا مصرے ملیں گے غالب کے ملیں گے ڈاکٹر خرشید رزوی کے بارے میں جو تذکرہ ان کا وہ کہتے ہیں کہ ابول فضل ثانی ہے تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کتاب ہے اس قدر خوبصورت چھاپی ہوئی ہے اور اس میں اتنا اچھا یہ کانٹینٹ ہے انور مسود صاحب زندہ و جو عید ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں میں ان کے ساتھ بہت سارے مشاعرے پڑے اور مجھے ایسی ہی لگا کہ جیسے یہ خود پڑھ کے سنا رہے ہیں عدب کے طالب ویلم کے لیے یہ بہتری